بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بات شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ بڑا رولہ پہ آج ججز تقریح کا اور جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اب آئینی بینچ بننا ہے اور تقریح ہونی ہیں جججز کی اور ویسے ہی کال آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سترہ ججز کی بجائے اب پچیس ججز کا قیاد یہ سپریم کورٹ کے اندر تھے یہ عدالتی سائیڈ تھے کافی کاموں ہونے لے اور کافی سارے معاملات جو ہیں اس سے جڑے میں ہیں سیاست سارے کی ساری عدالت کٹیرے جی کھلو تیرندی ساری اور اب کوشش کی گئی ہے کہ عدالت کٹیرے جو کٹ گئے ان کو عوام کے کٹیرے میں لائے جائے اور عوام کو جواب دے ہوں لوگ اپنی جو بھی کار کردگی ہے اس کے حوالے سے تو اب کوشش تو ہے دیکھیں اب کیا بنتا ہے لیکن فی الحال خبرہ بڑیاں گرم ہوئی ہیں پہی ہیں عدالتی محاذ کے اوپر اور لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں ابھی نئے اچی ویسی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آ کر فل کورٹ بھی کیا اور جناب جو سینئر موس جا جائے ہیں مستر جیسے منصور لی شاہ صاحب ان کو بھی اس کمیٹی میں واپس لے ہیں جس کمیٹی میں ووڈ پہلے نہیں آ رہے تھے انہوں کا اطراز یہ تھا کہ یہ جو آمینڈمنٹ کی گئی ہے تھرو آڈیننس یہ غیر آئی نہیں ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی بات کرو سپریم کورٹ کے اندر جو بنائی گئی ہے اور یہ ایک قانون کے تحت بنائی گئی ہے لیکن اب ہوا یہ کہ جسٹس یہ یا فریدی صاحب جب آئے ہیں چیفیس بن کر تو انہوں نے اسی قانون کے تحت جس پر سینئر موس جا جیس جناب منصور لی شاہ صاحب اور جناب منی بختر صاحب کا اطراز تھا ان کو شامل کیا ہے اس کمیٹی میں تو اطراز اب نہیں اٹھایا کسی نے اور وہ کمیٹی کا جلاس بھی ہو گیا اور انگی بینچ موچ بھی بڑھنے شروع ہو گئے باہر ہی چونکہ ریکارڈ کی باتیں اس لیے میں سرس کو ریپیٹ کرو اب ہوا یہ ہے کہ جو جا جزت کر رہی ہے اس کی حوالے سے جوڈیشن کمیشن کا قیام ہونا ہے اور اس کے لیے پانچ جو نام ہیں وہ پارلیمنٹ کے ارکان کے ادھر سے آنے ہیں اور وہ جو نام ہیں صرف وہ اب آگے ہیں جو سپیکر ہے قومی اسمبلی کے جناب سردار عیاض صادق صاحب انہوں نے ان کا ان ناموں کی نامزدگی کر دیا ہے جس میں عمر عیوب صاحب ہیں یہ اپوزشن سے ہیں ظاہر اپوزشن لیڈر ہیں شیخ آفتہ مسلم لیگ نون سے ہیں یہ رکنے قومی اسمبلی ہیں سینٹ سے فروک اچنا ایک پاکستان پیپس پارٹی کے اور شبلی فراز صاحب جو کہ پھر تحریکے انصاف سے تاروکتے ہیں وہ ہیں اور خاتون کی سیٹ کے اوپر روشد خرشید بروچہ صاحبہ جو ہیں ان کا نام دیا گیا اب پانچ جو لوگ ہیں وہ آنے ہیں اپنا جن میں تین سینئر موف ججیز ہوں گے سپریم کورٹ کے اور ایک جو اپنا چیویسیز ہوں گے وہ ہوں گے اور ان کے ساتھ پھر اٹانی جنرل اور پھر بار کا نمائندہ اور اس طرح کر کے جو ہے وہ تیرہ رکنی ایک کمیٹی بنے گی جس کمیٹی سے آگے ججیز کی تکرری کرنی ہے یہ تھے بڑیاں جڑی ہیں امیدہ شمیدہ لوگانیاں لگیاں لگیاں ہیں میں دیکھتا ہوں ٹویٹر کے اوپر بہت سار لوگ جو ہیں وہ اپنی نکی نکی خوشیاں جڑی ہیں وہ بڑیاں وڑیاں وڑیاں کر کے مناب رہے ہیں لیکن اصل کام جڑانا پائیں اے ججیز تکرری کمیشن جڑا اے دیج ہونا ہے بھر اس طرف کام چل پڑا انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی ویسے بھی آپ جانتے ہیں پاکستان میں بہتری ہو رہی ہے ایکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے حالات دن بہتر ہو رہے ہیں اور جو چاچو شباہ شریف صاحب کی قومت ہے سچی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا کوئی وہ یعنی امید نہیں کر رہے تھے کہ چاچو ایسرا جو ہے وہ مطلب سرو کر سکے گا لیکن یقین جانی ہے کہ جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار امپریسیف کام ہے جو کہ شباہ شریف صاحب کر رہے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے ایکانومی کو لے کے چل رہے ہیں مجودہ حالات میں اس سے بہتر طریقے سے چیزوں کو سنبھالا نہیں دیا جا سکتا تھا یہ لوگ ان کے مخالفین بھی جڑے نا یعنی ویسے تھے انہوں نے تڑا کوٹڑے ہی ہوں تھا ٹویٹر دھوتے ایکسید دھوتے ٹیویاں دھبے کے لیکن اگر آپ ان کو پریونٹلی پوچھیں تو کہتے ہیں یار جاد سے ہی پاسے رہا ہے باقی دیکھو بندہ کی ہے لیکن دیکھو جی گلتے ہیں نا کہ کھائین دینے اس طرح کی باتیں پھر لوگ کرتے ہیں پڑا سار کنڈلی لیکن حقیقت ہی ہے کہ بڑے بہتر تکے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ایک صوبہ ہے بھل وہ صوبہ جو ہے وہ اتحالہ اچھے نہیں ہے اور اس کی وجہ ظہر ہے نہ اس کی ذمہ دار شباہ شریف صاحب ہے نہ اس کی ذمہ دار بلاول بھٹو صاحب ہے کیونکہ وہاں کے عوام نے پچھلے گیارہ بارہ سال سے ایک ہی پارٹی کو ووٹ کیا جناب تیسری ویڈ لیاکی آئی ہے اور بڑی یعنی تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ جناب انہوں لیاکی آئینے اور وہ بڑے نرے ماردے نے کہ جناب کے پی ہمارا پی ٹی ای ظاہر ہے ان کو ووٹ ملتا وہاں سے پر حالات اتھے کی نہیں حالات اتھے ہیں انہیں سر کے یہ جو ہیلتھ انفرسٹرکچر زیرو ایڈوکیشن انفرسٹرکچر زیرو ایڈمنسٹیشن زیرو حالت یہ ہے کہ وہاں کے جو گورنر ہے فیصل کریم کنڈی وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ سر یہاں پر حالات کوئی نہیں ہیں اور کابل دیل آدھ بڑن جا رہے تھے یعنی وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آؤٹ لاز ہے نا وہ یہاں پر رول کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی صدی کہلے تالبان علی شہرہ کرتے ہیں کہ وہ رول کرتے ہیں علی مین گھنڈاپور کے بارے میں نے کہا کہ اے دے آپ اپنی زمینہ دیاں رکھ رکھے لی انہوں نے پہہ دیندہ ہے یہ حالات وہ بتا رہے ہیں لیکن علی مین گھنڈاپور کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے یہ آفر کی گئے یہ مینو ایسے آپس دے کہلے اے آفر سن کے مینو تے بڑا آس آیا یار کہ کمال ہے یعنی اپڑا جڑا نا حال ہے وے کے ہلیا جائے نا دے فیڈے مو گوڑنیاں دا ہے جی تے آفرہ وے خود راکی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جناب ہم پیے گئے ہمیں دے دیں اور ہم پیے گئے کو چلا لیں گے میرا ہاں سانی رکھ رہا ہے اور یار تاڑے کلو اپڑا صوبہ نہیں سبا لے جانتا تاڑے اپڑے حالات ہیں انہیں کہ تاڑے کلو تنہاں والی پیسے نہیں تو اسی صوبے کو تئیس سو ارب روپے کا مکروز کر دیا بلکہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ کا وہ مکروز یہ میں تو میں پچھلے سال کی فکر بتا رہا ہوں اتنے سو ارب روپے کا مکروز کر دیا انہوں صوبے کو اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں پیے گئے دیں اسی پیے گئے گئے نہ انہوں ٹھیک کر دیا کمال ہے زبردست بات ہے بحر میں آپ سے بزارش کروں کہ ان کی ایک غور اپنی حالت پتا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ دھرنا دینے آئے تھے چار پانچ اکتوبر کو اور جناب اصل معاملہ یہ تھا کہ ایسی ہو جو ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے ڈسٹرپ کرنا تھا اور علی من گھنڈا پور جو ہے وہ جلوس لے کے حملہ ہوئے تھے اور اس جلوس میں وہ سرکاری ملازمین کو ساتھ لائے تھے پولیس والے تھے اس میں ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے لوگ تھے اس میں ٹی ایم اے کے لوگ تھے ان کو ساتھ لے کر آئے تھے وہ پھر جب اب رہا ہو کے واپس گئے تھے علی امین گھنڈا پور نے انہوں دا پھلہ نانال استقبال کیتا ہے جیویں وہ کابل دا چندلہ آئے ہیں یہ حالت ہے اس شخص کی اور یہ کہتا ہے ہفزہ روپی یہ پھڑا دیو اب وہ صاحب جب چار پانچ اکتوبر کو ادھر درو کیتا ہے اسلامباد تو وہاں پر پھر ان کو ایک ان کے ترلے کے اوپر ان کو ایک ریلیف دیا گیا کہ چلے آپ کے پی آؤس جانا چاہتے ہیں تو وہاں تک جا سکتے ہیں تو یہ کے پی آؤس چلے گئے تھے اچھا اب یہ کے پی آؤسیں پھر کس طرح سے وہ پشاور پہنچے وہ داستان میں نے چھنائی کہ میں ڈگی میں بیٹھ کر اور پتہ نہیں کس طرح دیوار پھاند کر پھر میں او تو ایپٹ آباد گیا ایپٹ آباد تو پتہ نہیں ڈی آئی کھان گیا پتہ نہیں کیڑا کیڑا جناب انہیں بارہ شہر پاتے لیچے حالانکہ ٹوٹل تین شہرانہ بہت بھی لمبا چکر کر لے تین شہر پھاندے باہل انہیں دے لیڈر دی حالت ہے ایس سال دے بارہ موسم کہندہ سی اور جرمنی اور جپان دے بارڈر ملاندہ سی انہیں لیڈر تھے انہیں دے اسلامباد سے شہر بارہ شہر ویچ پا لے نے ٹھیک ہے پھرے ندی مرضی مرضی آ لے نے لیکن باہل وہ کہتے جناب میں بڑی مشکل سی یہاں پہنچا ہوں میری حالت کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں میرے برے حالتیں بھونکے دیارے اس طرح کر کے انہیں پورا ایک اپنا منظر جو ہے وہ پورا پیش کیا ان دنوں میں ہوا کیا ہوا یہ کہ اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ جناب ان کے کیپی ہاؤس اسلامباد سے دو آئی فون آئی فون فیفٹین پرو میکس پرس کارڈ اور لائسنس یافتہ اسلا دیکھیں میرے لیے جو چیز سب سے زیادہ ہے اپنا تشویش کا باعث وہ یہ ہے کہ اسلا جو ہے وہ سی ایم لے کے کیوں پھر رہا ہے دیکھیں مجھے پتا ہے کہ جو پختون کلچر ہے اس کے اندر بندوق ان کے پاس ہونا وہ یعنی جب تلوارہ دور اندازہ تلوارہ گو رہا دے تھا ٹھیک ہے ہون بندوقان دور رہ گیا تھے وہ بندوقان آ رہ گیا تھے یہ ان کا ایک کلچر ہے ٹھیک ہے وہ اس کے بغیر نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہ ان کے ایک ٹرائبل کیونکہ سوسائٹی ہے تو وہاں پر یہ چلتا ہے یہ بات مجھے سمجھاتی ہے لیکن یہ تب کرتے ہیں جب وہ عام شہری ہوں کسی قبیلے کا سربراہ بھی ہوتا ہے انہوں نے بھی گھڑا گھڑا نے چکی ہوں نہیں ہے بندوقان چندوقان اور آپ اپنے یہ بندوقان لے کے نہیں ٹھوڑ رہے ہوں تھا یعنی انہیں آپ پسٹول نہیں لائے آمدہ ڈابدیچ ٹھیک ہے یا خود کلچر کو جو ہے وہ ساتھ اپنے موٹے در نٹکا آگے نہیں پھیر رہے ہوں تھا یہ علی امین گھڑا گھور کا جو لائسز یافتہ اصلہ سر وہاں سے غائب ہو گیا نا میرے لئے تشویش کی بات ہی ہے لیکن لوکان لئی اور خود علی امین کے لئے جو تشویش کی بات ہے وہ کچھ اور ہے ہیروت علی امین صاحب نے خبر کے مطابق کیا ہے کہ اپنی ایک میٹنگ کے اندر راکین سے کہا کہ یار گلہ ہے کہ میں نو نمبر دے دو میرے کو نمبر تاڑی گھو آج گئے وجہ ہے کہ میرے فون پر یہ اتھے گھو آج گئے سن اور اٹھو گئے فون تو مجھے نمبر دے دے اور میں بڑا پریشان ہوں کہ میرے فون پر آج گئے وہاں پر تو انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ جیسے وہ اس لئے پریشان ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں آیا راکین کے لیکن اصل بات جو ہے وہ اس لئے پریشان ہے کہ وہ فون دیڑے نا آئی فون ہونا جن صرف نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے اوڈے جہور بڑا گوشے گا ہے اور لوگ جو ہیں میں وہ باتیں کر رہے ہیں دو منٹ اٹھارہ سیکنڈلی ویڈیوز دی ٹھیک ہے وہ کون سی ویڈیوز ہوتی ہیں میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا ویلاغ جو آیا وہ بہت ساری یعنی فیملیز دیکھتی ہیں ہر بیٹھے لہذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے ان کے جو لیڈر ہے عمران احمد خان نیج صاحب ولد کرام اللہ خان نیجی حال مقیم اڈیلہ جیل یہ جو صاحب ہیں یہ ان کی آپ کو پتہ ہے دو منٹ اٹھارہ سیکنڈلی ویڈیوز بھی یہ نہیں اور ان کی وہ گفتگو بھی ہے جو دو خواتین کے ساتھ ہیں ایک خاتونوں تو لوگا نے بدنام کرتا پھٹکے بہت زیادہ نام ان کا بہت زیادہ لیا گیا وہ رکنِ قومی سمبلی بھی رہی ہیں میں ہیر نام نہیں لیتا اس لیے کہ میں بلکل اس کا ناگو فرانسی کر آیا ہے پھا جی اس آڈیو تھا کہ نہ ہی میں جو ہے اس خاتون سے کبھی مل ہوں لہٰذا میں کسی خاتون کا نام نہیں لے سکتا ایسے اور دوسری خاتون بھی ہیں اس آڈیو کے اندر دو خواتین ہیں دونوں کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں اوہو جی یہ یار بس ٹھیک ہے آپ سمجھ جہنے جس طرح کی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی یہ گفتگو کر رہے ہیں اچھا اب جب یہ آڈیوز آئی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ زمان پارک میں جنگا لالا ہم ہم دا دیرہ بار لاؤ کے اندر بیٹھے ہو لے سکتا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے ذاتی باتوں کو جو ہے وہ پبلک کر رہے ہیں یعنی انہوں نے اس بات سے انہ کار نے کیا کہ میں نہیں گا جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ یقین کر رہے ہیں اٹھارہ ویس سال کا نوجوان کرتا ہو چلو پنجیس سال تھی کرتا ہوں نوجوان کرتا بہنہ تک گلے سمجھان دی کہ ٹھیک ہے او دی عمر ہے یار بچہ بھی اسے کیا سین سین چیزوں کی لیکن اے پائی صاحب دی جیڑی آڈیو مذہب ستر سال دے خان صاحب ہے نہیں جب یہ آڈیو آئی تھی اس وقت خان صاحب اٹھارٹ سال دے سن یا ستارٹ سال دے سن جب یہ آڈیو ریکارڈ کی گئی تھی اس وقت خان صاحب کی جو عمر تھی وہ کوئی میرا خیال ہے 55-56 کے قریب تھی تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کہا انہوں نے کہا میری پرائیویسی پر دخل اندازہ کی گئی میری آڈیو ریکارڈ کی تھی ٹھیک ہے ان کے بلیک بیری غائب ہوئے تھے بڑا رولہ پیاسی بلیک بیری غائب ہوئے بلیک بیری غائب ہوئے پھر ان کا آئی فون بھی غائب ہوئے تھے یاد کیجئے وہ آپ کو عائشہ گلے لی یاد ہے ایک ایمین نے تھی ان کی پارٹی کی اور انہوں نے الزام لگایا تھا عمران خان مجھے گندے میسیج کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پائنل مطلب گندہ نہیں کھراب ہے نا دا کماد بھگڑیا پورا اے بننا پورا دا پورا ہے پاسا پورا دا پورا ایڑا نا اینج دے کر رکھتا ہے چاہیے تو لہٰذا اس سے یہ تاثر ملا اور لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ علی امین کا بھی چونکہ دو موبائل غائب ہو گئے تھے پا جی یہ دا بھی دال جکالا گا جی تو دو منٹ اٹھارا سیکنڈ ایلی ویڈیو دی گلہ ایتھو بار آ رہی ہیں اس میں ہیں اس میں نہیں ہیں مجھے اس بارے میں نہیں علم ہے لیکن لوگ جو ہیں نا آپ کو پتہ لوگ کی تے پائی گلہ کرنا تو نہیں بات آنڈے نا توسی تے میرا مطلب ہے کہ لوگوں نے بڑھیں گلہ کتنی ہیں تھے جیڑے چکر دنیاں دیتے ہیں بہو جی کموں کو مجھے واپس آنڈے نیتا ایسرہ نہیں ہو سکتا کہ توسی کلے ہی شانے نہیں گئے دنیا اور پلی ہو پلی دنیا پائی جی تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہوئے علی امین کے ساتھ اور وہاں کے ایک پختون یار ایک وزیر ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی آئی جی اسلامباد پر مقدمہ درجمہ چاہیے اور آئی جی اسلامباد یہ گاڑی کے شیشے توڑ گئے یہ سارا کچھ لے گئے ہیں تیساڑھا سمان واپس کرو ہیں جی اور فکر کیے لوگوں کے مطابق میں نہیں کچھ اپنے پاس یاد کر رہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو منٹ اٹھارہ سیکنڈلی ویڈیوزیں گئے ہیں جی جی دیوے تو پریشانی پئی بھارال اب وہ آئی فون آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا ویسے میں آپ کو بتاؤں آئی فون ایک ایسا موبائل ہے جنہوں صرف اوہی کھول سکتا ہے جی دا اوہیہ ہے اذا کوڈ کسے کھول نہیں ہوں دا نہ ہی کوئی انہوں توڑ سکتا ہے یا آئی فون کمپنی آپ توڑے تھے توڑے یا پھر پائن اوہ بندہ توڑے یا اوہ تا نمبر دے دوے اپنا جو بھی اس نے سیٹ کیا ہے کوڑ یا پھر توسی موبائل ہی توڑ دو کھول دا نہیں جائے گا ہے لیکن فکر بار لگی یہ کیونکہ ٹکنولوجی ہے نوی تو نوی آ رہی ہے تو پریشانی تھے پائن ہوتی گے نا یہ تڑی چور کی داڑی میں تنکہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے بھائی اتنی سی بات کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فلوک دیت رہے ملتے کے لئے بھی لاؤ